السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحابہ کے قصوصی واقعات کی سیریز کے اپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے جنگ احد کا دن تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار صحابہ اکرام کے ساتھ مشریقی نمکہ جو وقت کے ٹیرریسٹ اور دہشتگر تھے ان سے مقابلے کے لیے آق صلی اللہ علیہ وسلم احد کی وادی کے درمیان پہنچے صحابہ اکرام کے پاس مال، اوزار، تیداد، ہتیار، سواریاں کم تھی لیکن ان کے پاس اگر کوئی چیز یہ تو حونسلہ تھا، تقویٰ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی جو میدان جنگ میں تھی یہ ان کے ایمان کو پڑھا دیتی ان کے ایمان کو مزید پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور آسمان کی طرح بشارہ کیا اور صحابہ اکرام میں جوش کی روح داننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے تمہیں جو آج محمد کی تلوار کا خدا کرے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور دیگر بڑے بڑے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لینے کے لیے آگے بڑے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار ایک صحابی اس کا نام ابو دوجانہ ہے رضی اللہ عنہ ان کے حوالے کر دیا جیسے ابو دوجانہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا اپنے سر پر کس کر پٹا بنا جب لوگوں نے دیکھا ابو دوجانہ کی اس قیفیت کو کہا دیکھو ابو دوجانہ نے اپنے سر پر کفند باندھ لیا ہے اور اس تلوار کو لے کر سر پر کس کر جو پٹی باندھ دی تھی اس کو لے کر عہد کی میدان میں عکڑ کر چلنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو دوجانہ کی اس قیفیت کو دیکھا تو کہا ابو دوجانہ قبردار اللہ کو اکڑ کی چال پسند نہیں ہے لیکن یاد رکھ حبود و جانا ایسے موقع پر جہاں دشمن سامنے ہیں تم اللہ کیلئے اپنی جانوں کا نظرانہ لے کے میدان جنگ میں آگے ایسے موقع پر اللہ کو تمہاری یہ چال بڑی پسند ہے حدیث دوستو ایسی انوکھے معاملات ہوا کرتے تھے صحابہ اکرام کے انشاءاللہ ان کی مزید زندگی کے حالات کو مختصر انداز میں جان کر ہماری ایمان کی تازگی کیلئے اس سیریز میں جڑے رہیں صحابہ کی زندگی کے انوکھے واقعات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ